کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ وفا کرتا ہے آپ کے ساتھ دوستی نبھاتا ہے آپ کے ساتھ رشتہ نبھاتا ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ بھی پھر اس کے ساتھ دوستی نبھائیں اس کو وفاداری کہا جاتا ہے کوئی بھی اس کو نام دے دیں آپ حضور علیہ السلام کے اندر یہ صفت عالی درجے کی تھی ایسا نہیں ہے ہم لوگوں سے تو یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ میری خدمت کرے یہ میری تعریف کرے یہ میرے ساتھ تعاون کرے یہ جوہنا بس ہر جگہ یہ میرے کام آئے اور بس میں بیٹھ کر اس کے مدد اس کے تعاون اور ان چیزوں کو حاصل کرتا رہوں شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَان احسان کا بدلہ احسان ہے آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی احسان کریں حدیث شریف میں آتا ہے مَنْ سَنَعَ الْإِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ جو تمہارے ساتھ احسان کرے اس کو بدلہ دو فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوا بِهِ فَدْعُوا لَهُ اگر تمہیں کچھ میسر نہیں جس سے تم احسان کا بدلہ دے سکو کم از کم اس کے لئے دعا کرو اور دعا اس وقت تک کرتے رہو جب تک تمہیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ میں نے اس دعا کے ذریعے اس کا بدلہ ادا کر دیا ہے یہ ذمہ داری ہے دینے والے کو احسان کرنے والے کو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ احسان کر کے بھول جاؤ نیکی کرو اور دریاء میں ڈال دو نیکی کرنے والے کو یہ درس نہیں ہے کہ وہ یہ امید رکھیں کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے یہ مجھے بدلہ دے نیکی کرنے والے کو درس اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ہم تمہیں اللہ کے لئے کھلاتے ہیں لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً نہ تو مجھے بدلہ چاہیے وَلَا شُكُورًا نہ مجھے شکریہ چاہیے کھلانے والے کا احسان کرنے والے کو یہ درس ہے اللہ کا لیکن جس پر احسان کیا جا رہا ہے اس کو یہ درس ہے کہ احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دو اور احسان کرنے والا شخص صرف باہر کا نہیں ہوتا بیوی بھی احسان کرتی ہے یہ تو ہمارے تصور میں بھی نہیں آتا کہ بیوی بھی میرے ساتھ احسان کر سکتی ہے ہمارے تصور میں تو یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیشہ شوہر ہی بیوی پر احسان کرتا ہے یہ تو ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں آتا کہ بیوی اور شوہر پر احسان بھائی بیوی کا احسان یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کما کر پیسے لا کر دے بیوی کا احسان یہ ہے کہ وہ آپ کی خدمت کرے بیوی کا احسان یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کا اور گزرنے کا ذریعہ بنے بیوی کا احسان یہ ہے کہ مشکل وقت میں وہاں آپ کے ساتھ کھڑی ہو بیوی کا احسان یہ ہے کہ وہ آپ کے اس موڑ پر اس جگہ پر کام آئے جس جگہ پر آپ کو اس اپنی بیوی کی ضرورت ہو یہ اس بیوی کا آپ پر احسان ہے جب احسان ہے تو آپ جس طرح دوسرے محسن کا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی بیوی کا بھی شکریہ ادا کریں گے حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے ہاں جب کوئی اچھی چیز کھانے کی پکتی تھی حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے اس کھانے میں سے بھیجا کرتے تھے حضرت خدیجہ کا تو انتقال ہو گیا تھا لیکن جب کوئی اچھی چیز گھر میں پکتی تھی سب سے پہلے آپ کہتے تھے بھائی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر آجاؤ صرف حضرت خدیجہ کی محبت کی وجہ سے کہ اس نے میری زندگی میں میرے ساتھ قدم بقدم تعاون کیا ہے ایک بیوی کی حیثیت سے اب میری ذمہ داری ہے کہ ساری زندگی اس کے احسان کو میں نہ بھولاؤں تو ہم بھی ہمیشہ بیویوں سے شکوے شکایت تو کرتے رہتے ہیں بیوی ایسی ہے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے اس کی بہت ساری نیکیوں پر ہم مٹی ڈال دیتے ہیں اس کی ایک برائی کو ہم اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں اتنا اس کو واضح کرتے ہیں اتنا اس کو ابھارتے ہیں کہ شاید اس میں اس برائی کے علاوہ کوئی نیکی پائی نہیں جاتی ساری زندگی اس نے آپ کے ساتھ گزار دی ایک اللہ کے نام پر کہ نکاح ہوا اس نکاح کی وجہ سے دو بول اس نے بولے قبول کے ساری زندگی اپنے ماباک کو چھوڑ کر اس نے زندگی آپ کے ساتھ گزار دی تھوڑی بہت اگر اونچ نیچ ہو جاتی ہے اس پر اتنا آگ بگولہ ہو جانا اتنا آپے سے باہر ہو جانا اور اتنی all fall بکنا شروع کر دینا یہ کہاں کا اسلام ہے کہاں کا دین ہے اور یہ چیزیں جب تک ہمارے گھروں سے نہیں نکلیں گی ہمارے گھر نہیں بنیں گے ہمارے گھر اسی طرح اجڑتے رہیں گے بیوی یہ سمجھیں کہ شوہر نے مجھ پر احسان کیا ہے شوہر یہ سمجھیں کہ بیوی نے مجھ پر احسان کیا ہے جب دونوں طرف سے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ میرا محسن ہے تو کبھی بھی پھر اس سے لڑائی نہیں ہوگی کبھی بھی وہ گھر برباد نہیں ہوگا کبھی بھی وہ گھر اجڑے گا نہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا یہی رشتہ تھا حضور علیہ السلام کا یہی رشتہ تھا